السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ اللہ بیده الملک وعلا کلی شیئن قدیر هو الاول والآخر والضاہ والروات ووہا بکلی شیئن علیم واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ارسلوہ بالحق بشیر و نذیر وداعیاً الاللہ بیدن ہی وصراج مونیرا صل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ و بارکہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتاً قانتاً حنیفاً للہ ولم یک من المشرکین شاکراً لانعمه اجتباه وحداه الى صراط مستقیم ثم اوحینا الیکان اتبع ملت ابراہیم وخال تعالی فلما اسلما وطلہ لیلجبین ونادئناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ انہا کذالک نجز المحسنی میرے مہترم بائیوں بہنوں میرے عزیزوں بچے بچیوں پوری دنیا کے انسانوں اللہ کرے میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے مسلم بھی سنے نون مسلم بھی سنے کہ اچھی بات تو لینے چاہیے جہاں سے بھی ہو یہ دو قربان جس کو ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے پانچ دن شے دن باقی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا اور آپ اپنے عید کے موقع پر دو جانور زوا فرماتے تھے دو دنبے ایک امت کے لئے اور ایک اپنے لئے سرحان ایک امت کے لئے ایک اپنے لئے ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کون ہے ان کی ہستی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے یہود بھی یہود بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں آگے پھر یہود موسیٰ علیہ السلام پر رکھ جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر رکھ جاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ابراہیم بہت میربان رونے دھونے والے تھے اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ مہربان باپ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے اسے سنانی کہ نہ مجھ سکت ہے اور نہ ہی آگے جو ہم کاسٹ کرتے ہیں اس میں اتنی حمد ہوتی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی پیشے سارے واقعات کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالی نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا تو پھر انہیں ہجرت فرمائی اور مصر گئے مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوک جاتا پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوک جاتا پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوک گیا پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاہ میں دے دی ابراہیم علیہ السلام اس وقت ستر سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت حاجرہ بیس بائیس سال کی تھی یہ تین افراد کا کافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچ اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزرگی رب حبلی من الصالح ہیں یا اللہ کوئی نیک بچہ دے یا اللہ کوئی نیک بچہ دے اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں عالم بنیں مفتی بنیں ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا والدین کو محبت دینے پڑے گی والدین کو گوت دینے پڑے گی والدین کو شفقت دینے پڑے گی ورنہ اولاد اور ماں باب دو کنارے بنج رہیں گے کچھ تقریباً چوراسی سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے بیٹا دیا سارہ کی وجہ حاجرہ سے بیٹا دیا حضرت اللہ کے حکمت تھی اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی کہلیں کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو اس بچے کو مجھ سے دور کرو میں دیکھ نہیں سکتا تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو کہ کہاں لے جاؤں کہ یہ ہم بتائیں کہ کہاں لے جانا ہے تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے اور پیچھے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بچہ بیگم اور آگے جبریل رہبر کے طور پر فلسطین سرسبز ہے کہیں خوشک ہے لیکن پانی ہے اچھی عبادی ہے چلتے 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 ایک مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ کالے پتھر کوئی پتہ نہیں سبزے کا اور کوئی نشان نہیں پانی کا وہاں سے چلتے 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 چار پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے کے اللہ کے نبی یہاں حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام تو ایک لفظ نہیں بولے بینکا حسبی اللہ و نعم الوکیل لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو اکدم بولو یہاں کسے چھوڑ دوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کیسے ذر رہیں گے کہ یہ آپ کے رب کی منشاہ ہے یہاں اللہ کا گھر بنے گا یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا آپ چھوڑ دیں تو وہ وہاں تین دن رہے ان کے لئے ایک چھپ پرسہ بنایا لکڑیاں کاٹ کے یا دو دن رہے یا ایک دن یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے لیکن ایک چھپ پرسہ ان کو بنا کے دیا ایسے یعنی ایک اوپر وہ لکڑیوں کی چھوڑ کر دی اور نیچے ایسے بانس سے گاڑ دی اور چل پڑے تو حضرت حاجرہ فرمان لیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا بچپ کر کے چلو وہ نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں آگے سے خاموشی چلتے چلتے تین میل تک وہ اس طرح چلی جب وہ قدعی پہنچیں تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں کہیں ان کو لنن کہا تو ان نے کہا اللہ امرک کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں کہنے کہ ہاں یوں کیا ایک دم ایک نئی حاجرہ نے جنم لیا کہا اذن یوں گردن اذن لن یدیعن اللہ جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ذائع نہیں کرے تو رحمل اسلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے دونوں میابی اونٹی پر سوار ہوئے اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر اسے کھڑی ان کو دیکھ رہی تھیں دیکھ رہی تھیں یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے پتہ نہیں ہے کہ واپس آئیں عجد وچھڑے قدمے لڑ گئے جانے رب رحمان دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں تو انہیں ایسے پہاڑی کے اوپر چڑے کہ اونٹ نیچے اتری تو پھر انہیں مو موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلیں کیا وقت تھا صبح تھی شام تھی جو میں رحمہ علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا مو موڑا ادھری اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریت بیواجن غیبی ذرہ ربنا علیہ قیم السلام کیا درد ہے آپ اندازہ لگو ایک آدمی کو چوراسی سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی یہ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسوں نکل رہے ہیں ہم کہتی دفعہ قصہ سنا چکا اے اللہ تیرے ہی کہنے پر تُو جو میرا رب ہے یا اللہ نہیں کہا اللہ ہمہ نہیں کہا رب بنا یا اللہ تُو تو مہربان ہے اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی تیری محبت ہوگی تیری شفقت ہوگی انی اسکن تو من ضروریت میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتہ ہے نہ دانا ہے نہ پانی ہے تُو جان اور یہ جانے اس درد بری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا اور آپ نے مو موڑا اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے دو بیمیاں اور ہیں ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے جب حاجرہ میں ایک دفعہ میں ایسے سوچ میں بیٹھا میں اتنا رویا اتنا رویا میں نے کہا جب وہ ہماری ماں حاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی وہ چار طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات میں کیا ظلم ڈھایا ہوگا کالے پہاڑوں کا اندھیرا اندھیری رات کا اندھیرا تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی 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 بیٹھی ہوئی ہے ستاریں روزانہ ہی نکلتے تھے لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچوں کو گود میں لے کے بیٹھی ہے کون اسے یہاں چھوڑے چاند نہیں رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی وہ رات کیسی پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت حاجرہ پر کہ ہمارے تبلیغ والے تین دن کے لیے جاتے ہیں بیمیں شور مچا دیتی ہیں چھوڑ کے جاندہ پیو اس حاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا میری ماں حاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا ایک چھوٹا اسی مشکیزہ تھا پانی کا اسے گھونڈ گھونڈ پی کے ان کے موں میں میں ڈر رہی تھی اس مشکیزے پر تین دن گزرے پانی ختم ہوگی ہم نائنٹی ٹو کے حج میں پھس گئے مزدلفہ سے پیلت ہو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا جو اس وقت ہمارا حال ہو ہم پتہ تھا دو چار گھنٹے کے بعد پانی ہے لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے چیخوں پکار تھے حاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی پیاس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے بے بس ماں دیکھ رہی ہے میں کیا کروں میں قطر میں تھا جماعت میں تو مجھے یہاں کندے میں درد ہو میں ہسپٹل گیا امرجنسی سے انہوں لے کر گئے ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں جو ہسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا ساتھ اس کی ماں ٹیک لگا کرنا اس طرح اس کو یوں لے کر رہی تھا مجھے نہیں پتا وہ کون ہے مجھے نہیں پتا تھا اس بچے کو کہا ہے لیکن آپ یقین میں نے یہ جو میرے آنسوں ہیں اس عورت کی وجہ سے جس خاموش سازے خاموش انفریات سے معمور ہیں نالا اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم جس طرح وہ ماں سازے خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا اور میں آج رو رہا ہوں پندرہ سال کا قصہ یاد کر کے تو حاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا کونسی امرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی کون اس کے لئے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں کھانے لاتا موت تھی دونوں ماں بیٹی کی تو یہ بے قراری میں صفہ مروہ کی دور لگائی انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے وہ بھاگیں صفہ پہ چڑھیں اُبھا دیکھا لماں دیکھا ڈٹھی دل کون دیوان ٹیکا سجن ملسم کے مرپوسا یہ ہماری سرائقی کے شہری ہے مشرق دیکھتے ہوں مغرب دیکھتے ہوں تائم بائیں دیکھتے ہوں کوئی ہے میری فریاد سننے والا یہ حالت تھی اس وقت امہ اسماعیل کی نیچے اتریں جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں امہ وہ نیچے ہو گئے ہیں اور بچہ غائب ہو گیا تو دوڑ لگا تھے مصر کی شہزادی اور مکہ کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی جب بچہ نظر آیا پھر آشتہ ہو گئی پھر مروہ پہ چھڑی پھر صفہ پہ چھڑی پھر مروہ پہ چھڑی پھر صفہ مجھے لگتا ہے صفہ مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت اور مکہ کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے سورج بھی اس وقت رو رہا ہو گا آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئیں یہ نہیں کہ انہیں ساتھ چکر لگانے تھے ساتھویں چکر کے بعد ان کی حمد جواب دے گئے وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھو اس لئے وہیں گر گئیں کہ میں ہی تھے مر جاؤں وہ وہ تھے مر جاؤں پھر ایسے حضرت بری نظروں سے یوں دیکھا مر گئے کہ نہیں تو ہوا ایک آدم ہی کھڑا تھا پھر مردہ جس میں پھر جان آگئے پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی پہنچیں تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا اتنے چکر کیوں لوگو ہے پہلی نکال دیتا عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سیسے صدیاں ہزار علامیں کرجانیں باغ بہا رہا ہو منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل عصرہ رہا ہو سجدیں سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہیں ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے منے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے بھمیں سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے رازنا بنے کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں شکوہ نہیں یہ ساتھ چکر اور تڑب اور درد اس کے بعد پانی کیوں نکالا پہلے کیوں نہیں نکالا کہ عشق کا راستہ یہ ہے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے راستہ عشق عشق عشقہ سے عشقہ کہتے ہیں آقاس بیل جو درخت کچھ مڑ جاتی پی لی تو درخت اس کا ایسا عشق ہوتا ہے سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے اس سے عشقہ ہے عشق ایسی چیز ہے عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دتاو تکھیڑا آتش ساڑے کخت کا نیرا عشق ساڑے دل جیڑا خواجہ غلام فرید صاحب کی اس شاعری سنا رہا ہوں کہ عشق میں بھی آگئے اور لکڑی میں بھی آگئے لکڑی کی آگ خص و خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے درباد کر دیتی ہے اوہ یہ دنیا میرے بھائی بینوں امتحان کی جگہ ہے ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہوگی جو اللہ رسول کی غلامی کی دائرے میں آیا وہ کامیاب ہوگی دیکھا تو پانی اُبل رہا ہے اُبل رہا ہے اُبل رہا ہے فوار مار رہا ہے اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زم 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 تھیر جا تھیر جا وہ نیچے زور اللہ کو بھی یہی منظور تھا وہ نیچے زور میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زم زم نے کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سہراب کر دے اور آپ حیران ہوں گے آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے تائف تک ساری زمین کو کھنگالا کوئی اس کا پیچھے سے لینک نہیں ہے کہیں چشمہ ہوتا ہے نا تو پیچھے لینک ہوتا ہے کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لینک ہوتا ہے زم زم کا کوئی لینک نہیں ہے جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو آٹھ نو جھرنے ہیں سراخ وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہی موٹر باند کرتے تو وہ جھرنوں کا پانی باند ہو جاتا ہے اس میں نہ مچھا رہے ہیں نہ اس میں کوئی کیڑا ہے نہ کوئی مکوڑا ہے پاک سافان زم 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 جتنا اونچہ بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد ہے اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا ایسے تو نہیں ہے تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا پیچھے ابراہیم والدیں دینا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں چار ہزار انبیاء آئے بنو اسرائیل میں چار ہزار اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو سوہ لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو بناتے ہیں اپنی باڈیز اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں وزن اٹھا توڑو وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشکت میں ڈالتے ہیں تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں یہاں کوئی آبادی نہیں تھے یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا پانی نہیں تھا تو وہ پانی کی تلاش میں تھے انہوں نے پرندے دیکھے وہ کہلیں کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں انہوں نے دو آدمی بھیجے آگے دیکھا ایک خاتون ایک بچہ اور کوئاں کوئاں تو نہیں تھا پانی ہو بچہ شون تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں کہ اب ٹھہرو لیکن پانی میرا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی آپ کا ہے تو ایک سال کے بعد اجازت ملی جاؤ مل کے آؤ مل کے آؤ جس اس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت حاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیانے نہیں ہو سکتا بس رونا ہی پڑے گا خاص صاحب آج کے دور میں جب کوئی اللہ کی ماننے کیلئے تیار ہی نہیں ہے کوئی جہنم سے ڈرنے کیلئے تیار نہیں کوئی جنت کی طلبگار نہیں ایک سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک آگئی میرے سر کا سایہ آگئی میرے بیٹی کی چھاؤں آئے وہ پوٹ نہیں بٹھائی کہا تشریف لئی کہ لیں کہ اترنے کا حکم نہیں ہے صرف ملکات نہ آتے صبر آیا ہوا تھا سبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں اوف نہیں کی اہ نہ کر لبوں کو سی زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے جگر کا لہو پی اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا کوئی شک و آگلہ نہیں ہے یہ کیا ملنا ہے نہ آتے وہیں بٹھے رہتے کہنے لیں گے اچھا بچہ گود میں دے دوں سینے پہ لگائے پیار کی بہتے آنسوں بچے کے رخصار پہ گرے بچوں کو بتائیں نہیں کونے کہنے لیں گے اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں مو دھو دوں پاؤں دھو دوں ہاتھ دھو دوں یہ پانی پاک ملا ہے ٹھیک لابس یو بچہ بھاگنے دوڑنے لگا دل میں ہتر گیا نظروں کو بھاگیا تو خواب آنے شروع ہوئے قیمتی چیز غربان کرو دہنے کتنے بکریاں قربان کر دیں پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو پھر گائے قربان کر دیں عدد مجھے یاد نہیں ہے پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو اونٹ قربان کر دیئے پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے پندرہ سو کلومیٹر ایک مہینے کا ہونٹ کا سفر ہے چھوری لے کر ایک باپ بچے کو زبا کرنے جا رہا ہے اس مہینے کے ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کس لیے جا رہا ہے ساری ساری دنیا پھرتے ہیں جب گروہ پسانے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ پاکستان جا رہا ہے پاکستان جا رہا ہے کدی دفعہ لے نے دنیا پھر آئی اور اس باپ کی عمر بانوے سال ہو جو بانوے سال مولانا صاحب اس کی اونٹ نہیں کہ قدم کے ساتھ نہیں ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو زبا کیسے کرو اللہ کی مان کے دکھاتی اللہ نے تو ہمیں دینی آسان دیا ہے ہم سے تو نہیں بچوں کی قرمانی مانکی عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عبو بکر صدیق رضی اللہ وہ ایک آیت ہے جس میں مفہوم یہ ہے اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو ہم بھی چھوڑیاں چلا دیتے ہیں تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دیا آسین کا بازو ٹوٹا چھے سال کا تھا اس کو جوڑ رہے تھے تو اس کی چیخیں نہیں کر رہی تھے میں باہر نکل رہے ہیں مجھ سے چیخیں سنی نہیں گئیں اس کا علاج کرنے کے لئے کر رہے تھے اور یہ بانوے سال کی ہستی بڑھاپے میں ایک مہینے کی عذیت برداشت کر رہے ہیں کہ بیٹا زبا کرنا ہے بیٹا زبا کرنا ہے بیٹا زبا کرنا ہے تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا وہ کیسے لفٹے ہوں گے کیسے چھوما ہوگا کیسے پیار کیا ہوگا یا بیوی کا آپس میں مجھے نہیں پتا کہ کتنے عرص سے بعد دونوں نے ایک قدم اٹھایا لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں بڑی خوشوں ہی ماں بھی بچہ بھی اچھل رہا ہے اور لے کے پہنچے جمرہ کبرہ پر جو شیطان کو تین جگہ مارتے ہیں تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بو نیہ انی یہ کوئی شک شبہ بری بات نہیں ہے ارا فی المنام انی اضوحک میں تمہیں زبا کرنا ہی ہے انی 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 میں تمہیں زبا کرنا ہے فنظر مازا تھرا تیری رائے کیا ہے قربان جو اس ماں پہ اس نے سات آٹھ سال کے بچوں کو کیا ترتیب کیا تربیت دی یا آبات افعل ما تو مر یعنی یا آبات افعل بیچ میں کوئی حرف نہیں کوئی عطف نہیں یا آبات افعل بیما تو مر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جوڑا اپنے بچوں کو فوکس کر آج کی مائیں میں گلا کرتا ہوں آپ کے والدین سے میں گلا کرتا ہوں انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا یہ اپنے دھندوں میں اتنا فسے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں اس بدبخت یہ کیا فون ہے کیا کہتے ہیں اس کو سمارٹ فون سیمسانگ اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں تین سال کا بچہ سکول جا رہا ہے اسے ماں کی گوچ چاہیے اسے سکول بھیج رہے ہیں وہ وہاں میرے بچے کو ڈکس لیکسیا تھا اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا ایک بیماری ہے تو اس کی ٹیچریں مار 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 اس کا حشر کر دیتی میرا بچہ برباد کر دیا انہوں وہ چھے سال کے عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو میں ماں سے کہتا ہوں کہ بچوں کو ٹائم دو تمہارا سرمایت تمہاری اولاد یا اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گی عزت پائیں گی پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے انپڑوں نے نہیں لوٹا ابا جی بابا جی آپ کرے نا دیر کیوں کر رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ میں نصابرین آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پر پورا اتروں گا اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف کہنے کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی تو اس لیے نا اپنا کرتہ اتارا بابا جی یہ کرتہ آپ میری ماں کو دے دیں گے وہ جب مجھے یاد کریں گے میرا کرتہ دیکھ لیں اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے ادھر نہیں لے جا اور آپ بھی احتیاط کریں مجھے الٹے ڈٹے ہیں میرا سر زمین پر لگا ہے گردن دیں تھا کہ آپ کو تکلیف نہ مجھے دیکھ اب میں تو مرغی زبہ ہو رہی ہوں نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا نہ جائے یا خود کرے یا اوپر کھڑا میں نہیں کھڑا ہو سکتا جانوہ جب تڑپتا ہے مجھے کچھ ہونے لگتا تو میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پر کھڑے ہوں تو اسے ابراہم اسلام کا تصور کر کے میری چیخیں نے کہا کہ انہوں نے جب ان کی کمر پر گوڑا رکھا ہوگا یوں کر کے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے تو سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوگے سر اور چھوڑی یہاں رکھی ہوگی اور کیا کیفیت ہو تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہہ لے یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہے یا اللہ یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے یا اللہ تیروں پر سب کا شکربان ہے اور یوں چلائی اور اللہ تعالی نے شویئی کی کیا حیثیت ہے اس نے چلنے سے انکار کر دیا پھر چلائی پھر چلائی بازی کتابوں میں ہے تو صحیح لیکن روایت کی کتنی حصیت ہو تو مجھے نہیں پتا لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہیں جا سکتی ہے کہتے ہیں پھر گئے اور چھوی کو تیز کیا پتھر پر تیر اسکار کے جا وائن اور بال پکڑے ہیں آسمان کے فرشتے دو دفعوں ہیں انسانی تاریخ میں آسمان کے فرشتے دو دفعوں ہیں انسانی تاریخ میں ایک جب ابن علیہ السلام نے ان کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑا اور چھوڑی پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہو جائے تو آسمان کے فرشتوں کی چھکیں نکلیں اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے تو آسمان کے فرشتوں کی چھکیں نکلیں جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر یہ دو دفعہ آسمان کے سب فرشتے ہوئے ہیں تو پھر اللہ نے کہا بس ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے چھوڑی چل گئی اور آنکھوں پر تو پٹی تھی چھوڑی چل گئی پٹی کھولی تو سامنے کبشتہ تمبہ اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے یہ جانور کی قربانی ایک علامت ہے اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے جذبات کو اللہ پر قربان کر دو ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو ہم سے کہہ رہا ہے غلط جذبات قربان کرو ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دوا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں ان پر شروع چلو جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لئے بھی اپنے جذبات پر شروع چلو سچ بولنے کے لئے چھوری چلانی ہے تو چلاو اپنے جذبوں پر اب اس کو پھیلا دو ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے اس کے لئے اپنے جذبات قربان کر دو وحرم حراما اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لئے اپنے جذبات قربان کر دو تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت جانور دنبے زبا کرنا تو اس کی ایک علامت ہے اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے حج پر 63 ہونٹ زبا کی اپنے ہاتھ سے زبا کی باقی سنتیز حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے زبا کیا تو بھائیو قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں مولا ابو القلام عزاد رحمت اللہ علیہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر تو انہوں نے فرمایا انہوں نے لکھا وہ کہا خطابت اور کلم کے تو بادشاہ تھا واقعی وہ ابو القلام تھا انہوں نے لکھا کہ اللہ نے شوری کے لیے چلنا تہ کیا ہوا تھا اللہ نے شوری کے لیے چلنا تہ کیا ہوا تھا جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا شوری کو روک دیا جب میرے نبی کے والد حضرت عبد المطلب جب زم زم کا کونہ کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے حارس اور عبد المطلب تو تھک کر ایک دن کہنے لے گا یا اللہ اگر تو مجھے دس بیٹے دے گا تو میں ایک تیرے نام پر قربان کروں گا اللہ نے پندرہ دے دیئے جو سارے جوان ہوگا تو ان کو کٹھا کیا بچوں میں نے تو منت مانی تھی تو انہوں نے کہا ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار ہیں کیا اطاعت ہے تو کہنے گے نہیں میں قرآ ڈالوں گا جو اس زمانے کا طریقہ تھا تیروں کے ساتھ تو حضرت عبداللہ کا قرآ نکل آیا حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب تو انہوں نے ہاتھ پگڑا شورا اٹھایا عمر بن آس رضی اللہ نے کہا والد آس بن نوائل ایک بہت بڑا کام کر گیا وہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا یہ کام نہیں ہوگا انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے کہ آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا سارے مکہ والے اس کے ساتھ ہوگئے عبدالمطلب اکیلی رہ گئے انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں وہ جو فیصلہ کرے گی یا غصفان میں میں وہ مانوں گا تو غصفان یا نجران گیک اور قریش مکہ کے سردار تو اس کاہنہ قائنہ عورت جیسے آج اس زمانی کی جج ہوتی تھی مرد بھی عورت میں اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا محافظہ کیا لیتے ہو کہ دس اونٹ کہ اچھا ایسا کرو ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو دس اونٹ اور کورا ڈالو اگر اونٹوں کا کورا نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ زبا کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ دس اونٹ بڑھا دو تو وہ سارے بڑھو خوش ہو گئے تو عبدالمطلم نے احتیاطاً سو اونٹ پہلے کھڑے کر لی صفحہ کے ساتھ اور حرم شریف میں کٹھے ہو گئے وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانصاب غالباً اس کو کہتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو وہ دس اونٹ عبداللہ اس نے جو کورا اندازی میں عمالہ جو پھینگا تو نکلا העبداللہ تو دس اونٹ اس نے پہلے الکھڑے کیے تھے بیس کر لی پھر کورا ڈالاا تو عبداللہ پھر دس اور کر کے تیس کر لی پھر کورا ڈالاع کا عبداللہ پھر دس اور کی ٹھالیس ہو گئے پھر کورا ڈالا عبداللہ دو پچاس ہو گئے پھری کورا ڈالا تو عبداللہ تو اساٹھ ہو گئے مکہ والوں کی آنکھیں پھٹنے لگیں پسینیں nuggets آنے لگیں پھر قرآ ڈالا عبداللہ تو ستر ہو گئے اسی ہو گئے نوے جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکلائیں کہ اب پیچھے تو اونٹ ہی قتم ہو گئے تو پھر قرآ ڈالا سو پر تو نکلا سو اونٹ تو سب نے نعرے لگائے اب عبد المطلب کے لئے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا کیا تو پھر سو اونٹ پھر سب نے نعرے لگائے کہ نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا پھر کیا تو سو اونٹ تو پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا سو اونٹ خود سبا کیے تو اب الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ وہ چھوڑی چلنے لگی حضرت عبداللہ پر ایک واقعہ بھی ایک سیادہ عجیب ہے اب بازار میں جا رہی تھے حضرت عبداللہ سامنے سے ایک نا پہلی کتابوں کی عالم عورت آگئی اس نے سے دیکھا تو کہا عبداللہ تریان بچانے پہ سو اونٹ ڈگے تھے نہ کہا کہا ایک رات میرے ساتھ گزار لے سو اونٹ میں دوں گی تو اس نے نور نبوت دیکھا یہاں تو اب نے کہا نہیں میں عزت دار ہوں میں یہ کام تو نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کو نہیں کہلا عبداللہ کو نہیں کہلا لیکن شروع نے چلنا تھا جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے شروع کو کہا چلو اور وہ کٹتے چلے گی کہا جرم ہو لے کی تا میرے نبی کی ساری نسل زباو کی کتنا کہا اذکرکم فی اہل بیتی اذکرکم فی اہل بیتی اذکرکم فی اہل بیتی صرف ساٹھ سال بعد امت نے نواز سے سمیت بہتر انسان زبا کر دی ان کے جنازے بھی نہ پڑھنے دی اکبال نے کہا تھا نا قتل حسین اصل میں مر گئی جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قرب الاقباء اللہ سے محبت کرو اللہ کے نبی سے محبت کرو اللہ کے نبی کے کھرانے سے محبت کرو اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر قربان ہو جانا عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے جذبات پر چھوڑی چلا دینا عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سامنے گردن کو جھکا دینا اور اس کے لیے جس بھی کڑے امتحان سے گزرنا اللہ نہ کرے ہمیں امتحان نہیں مانگتے اللہ نہیں مانگتے آفیت آفیت تو میرے بھائی بہنوں ہم اللہ کی بارگاہ میں چکے ہم اللہ کی بارگاہ میں چکے اس کے رسول کی بارگاہ میں چکے تاکہ ہمارا یہ جہان بنے وہ جہان